سوہل فدائے اور میرے ساتھ ہے ہنی بھلا جن کی دو آل بم جہاں تیرا گھر اور لبو پر آ رہی ہے جانتے ہیں ہنی سے ہنی سب سے پہلے تو کنگرائیٹلیشن آپ کی دو آل بم آئی ہے کیا کہنا چاہوں گے اس آل بم کے بارے میں اور پڑا وستار میں بتائیں سب سے پہلے میں تھانکس بولنا چاہوں گی آپ میرا انٹیویو لینے آئے میں کافی دیکھتی تھی اس سے پہلے کہ آپ شارو خان سلمان خان رتی کروشن سب بڑے بڑے ایکٹرز کا انٹیویو لیتے تھے آج میرے کو موقع ملائے تھانکیو سو مچ میں بتانا چاہوں گی میں نے آج اپنا پڑاکشن ہاؤس ہاؤس ہنی بی پکچرز لانچ کیا ہے ستارٹنگ کیا ہے اور اس کے اندر میں دو سانگز لے کے آئی ہوں دونوں رومانٹک سانگز ہیں اور آنے والے کس سمیے میں 30 سانگز بیک تو بیک آئیں گے شارٹ فلنس آنے والی ہیں دو ایک کا ٹائٹل ہے کرن اور دوسرے کا میں ابھی ریویل نہیں کر سکتی اور اس کے بااد ایک بڑی مووی پر سکرپٹنگ چل رہی ہے اور وہ بھی بہت بیوٹیپول اور کلمرس اس میں میرا لک دیکھنے کو ملے گا آپ دو کو جہاں تیرے گھر کی بارے میں جہاں تیرا گھر اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے آل بم بہت ہی اچھا ہے سیریس وی میں ہے تھوٹے اس کے بارے میں کس طرح آل بم ہے اور کیا گانا ہے وہ گانا ایسا ہے کہ ہزبن وائف ہے ان کی لف کیمیسٹری بہت ہی اچھی دکھائی ہے تو لف دکھایا ہے جس میں کی روڈ پر ایکسٹنٹ ہو جاتا ہے وائف کا اور وہ اپنی میمری لوز ہو جاتی ہے ان کی تو اس کے بعد بھی اس کی جو ہزبن ہے وہ اپنی وائف کو کسی میٹل ہسپیٹل میں یا کئی اس کے پیرنس کے پاس نہیں شوڑتا اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور اپنے ساتھ رکھتا ہے اس کو پیار کرتا ہے اس کو امید ہے کہ دوبارہ سے اس کی وائف ٹھیک ہوگی اور دوسرا دوسرا لبو پر تھا تھوڑا ایک سائنسل تھوڑا ہوت تھا جو لو کمپنیشن رکھا ہے بہت اچھے لگ رہی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی پتائیے یا تھانکیو سو مچ کمپیمنٹ دوسرا سون ہے لبو پر ایکچولی میں نے سوچا ہے کہ جیسے میرا پردوکشن آنس کی لانچنگ ہے ستارٹنگ ہے تو میں نے سوچا جتنے بھی سونگ سرکھا ہوں سب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ورائٹیز کیے سونگ سونگ تاکی بابلک کو میرا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لک دیکھنے کو ملے جس میں ایک میں میں نے ڈو کردار نبھائیا ایک بچے جس میں ممیلی لوز ہو جاتی تو میں بچوں کی طرح بنے لگتی اور ایک وائیب کا اور دوسرے میں میں نے گل فرانڈ کا رومانٹک کپل سانگ ہے اور آگے بھی آنے والے ایک میں کھولی ہیں جو ہمارا فیسٹیول ہے اس پر ایک سانگ لے کے آرہی ہوں اور ایک سانگ لے کے آرہی ہوں جس کا نام ہے کس می اس کے علاوہ الانترابہ فلموں میں آپ کو پروڈیکشن ہاوز جو شروع اس کے لئے بہت بہت ہوا موارا ہے کس طرح کی پروڈیکشن ہاوز سے کیا چیزیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کس طرح کی پروڈیکشن ہاوز سے فلم رہے گی اس کے بارے بھی کچھ جانا چاہے گی بلکل سانگز کے علاوہ آپ لوگوں کو موویز دیکھنے کو ملے گی جس میں میں مینٹلی چیلنج جو چائلڈ ہوتے ہیں چیلڈرنز ہوتے ہیں ان پر میں ایک مووی بنا رہی ہوں جس میں میں نے سولہ سال کی لڑکی کا کردھار نبایا ہے اور اس کے علاوہ ایک مووی ہے جو ہمارا مسلم کمیونیٹی ہے اس پر ہے تلاک پر میرا ٹائٹل ہے مووی کا تلاک آخر کیوں اس پر میں مووی لکھ چکی ہوں اس پر ہم لوگ جلدی شوٹنگ کرنے والے ہیں اور جلدی وہ کچھ دینوں میں آپ کے پاس آئے گی اور کافی کچھ چل رہا ہے اور میں ابھی ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ میرے اندر بہت ایکسائیٹمنٹ بنی ہوئی ہے بیک تو بیک میں جلدی جلدی میڈیا میں وہ سب لے کے آتی رہا ہوں یہ آپ کا جو ہنیوی پروڈکشن ہے وہ ینگ لوگوں کو کس طرح کا پلاٹفارم دے گا جو لوگ ٹائلنٹڈ ہے تو آپ اس ٹائلنٹ کو کس طرح سے پلاٹفارم دے گا بلکل میں ینگ ہوں اور میں نے سوچا کہ ہمارے جو ٹائلنٹ وہ سڑکوں پر گھوم رہا ہے اور جن کے پر ٹائلنٹ نہیں ہے وہ لوگ کافی آگے بڑھ گئے ہیں اور یہاں پر لینگوز کو بھی لے کر ہے اور بھار سے جو آتے ہیں ان کو الگ سے ٹریٹ کرتے ہیں لیکن نہیں لیکن جو ٹھان لیتے ہیں وہ یہاں پہ ڈٹتے ہیں ان کو پیار بھی ملتا ہے جو ٹھان لیتے ہیں یہاں رکے رہتے ہیں کوششے کرتے رہتے ہیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو پھر بعد میں پیار ملنے لگ جاتا ہے سپورٹ ملنے لگ جاتا ہے ایسے ہی میرے ساتھ ہوا سٹارٹنگ میں مجھے بہت پرابلم ہوئی لیکن آج میرے ساتھ سب لوگ ہیں انڈر میں بہت سارے پروجیکٹ لے کے آنے والی ہوں جلدی اور اس میں میں اپنے علاوہ اور بھی فی میل اور میل آٹیسٹ کو موقع دے دی رہوں گا ہماری بہت بار شک کامنا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اس طرح سے ترقی کرتے رہیے wishing you all the best thank you so much